مطہدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی کی ابو زیبی ڈائلوگ میں پاکستان کی نمائندگی پاکستان نے ابو زیبی ڈائلوگ کے مستقل سیکیٹریٹس کے طور پر کام گرنے کے عظم پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ابو زیبی ڈائلوگ کے رکن ممالک کے حکومتی نمائندوں کے لیے پالیسی ہدایات مرتب کرنے میں اڈوائزری کمیٹی ماہرین اور محققین کے کردار کو سراہا اس موقع پر کمیونٹی ویلفر اتاشی جوید مرتضی نے کہا کہ یہ فورم مزدوروں کی نقل مکانی سے متعلق بامانی گفتگو اور مقالمے کا موقع فرام کرتا ہے ابو زیبی ڈائلوگ کثیر جہدی تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے جو رہنماؤں پالیسی سازوں ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرتا ہے فورم باہمی رفت کو فروغ دینے، تعاون کو بڑھانے اور عارضی مزدوروں کی نقل مکانی سے متعلق دیرپا حل کے لیے طریقہ ایک کار فراہم کرتا ہے جورید مرتضی نے کہا کہ ابو زیبی ڈائلوگ میں ہونے والی باتچیت سے مسائل سے نبٹنے اور تارکین وطن کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملے گی پاکستان نے گولف کوپریشن کاؤنسل کے لیبر مائیگریشن کوئیڈور کے اندر ایک جامع سماجی تحفظ کا نمونہ وضع کرنے اور تارکین وطن کی واپسی کے ساتھ انہیں متعلقہ آبائی ممالک میں ایک سازگار باہل فراہم کرنے کی تجویز دی ہے موسیقی